بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین الى قیام یوم الدین ہماری اس گفتو کا عنوان ہے کیا خلیفہ دووم نے مطاط الحج کو یا مطاط النساء کو حرام قرار دیا یا نہیں اور اس سے پہلے ہم گفتو کریں اس جانب توجہ دلائیں کہ تمام مذاہب وردیان کا احترام ہے خصوصا تمام مذاہب اسلامی کے ماننے والے ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں ان کے قدم ہماری سراکھوں پر اور جب بھی ہم گفتو کرتے ہیں تو ہزار دفعہ معذرت کے بعد ان کے سامنے ہم موضوعات کو بیان کرتے ہیں اور اس بات کو بتاتے چلیں کیونکہ صدیوں میں ان کے علماء ہمارے لاکھوں کروڑوں افراد کو قتل کروا چکے ہیں مختلف تحمدیں لگا کر لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ اپنے موقف کو بیان کریں اور خود ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ تیسری چوتھی کلاس سے کہ جب ہمیں کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا مذہبی ادبار سے لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ہمیں اسکولز میں اور مختلف جگہوں پر ہمیشہ ہم پر حملے کیا جاتے تھے اور مختلف تحمدیں لگائی جاتی تھی اب ظاہر ہے کہ ان معصوم بچوں کو بھی اگر کسی نے آمادہ کیا تھا شیعوں کے خلاف بولنے کے لیے تو وہ ان کے علماء نے ہی کیا تھا اور انہی کے علماء کے ذریعے سے ان کے گھروں تک یہ باتیں پہنچی تھی لہٰذا اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا اصل حدف یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا متت الحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا یا جناب عمر نے حرام قرار دیا آیا ایک حرام قرار دیا یا دو حرام قرار دیا یعنی متت الحج کو بھی حرام قرار دیا اور متت النساء کو بھی حرام قرار دیا اب یہاں پر ایک بات کو ہم واضح کرتے چلیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت عمر نے متت الحج کو حرام قرار دیا اور متت النساء پہلے ہی سے حرام تھا تو ہم دیکھتے ہیں کسرس سے روایات ہیں کہ انہوں نے دونوں متاؤں کو حرام قرار دیا لیکن اگر وہ یہ اسرار کریں کہ جناب عمر نے متت النساء کو حرام قرار نہیں دیا تھا بلکہ متت الحج کو حرام قرار دیا تھا تو بھی ایک سوال پیش آئے گا اور وہ سوال ایسا ہے کہ اس کے بعد علماء اہل سنت کو یہ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے نہ متت الحج کو حرام قرار دیا اور نہ متت النساء کو حرام قرار دیا اور وجہ یہ ہے کہ جب وہ یہ بھی کہیں گے کہ حتی متت الحج کو حرام قرار دیا اور جیسا کہ تمام علماء اہل سنت اس بات کو مانتے ہیں تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں لیکن الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور وسیع مولا عمیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور ان کے بعد جب تیسرے خلیفہ نے یہ کام کیا تو اس کی بھی مخالفت کی اور بعد میں جب معاویہ نے یہ کام کیا تو اس کی بھی بعض اصحاب نے مخالفت کی لیکن جو نتائج ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں اور ہم کوئی بھی بری نسبت خلیفہ ثانی کو نہیں دے رہے فقط علماء اہل سنت کی اور عوام اہل سنت کی توجہ دے لارہے ہیں کہ ان چیزوں کے نتائج بڑے خطرناک ہیں کیونکہ جب آپ کہیں گے کہ انہوں نے متت الحج کو حرام قرار دیا تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کیا قرآن مجید میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں مضمت ہے حلالِ الٰہی کو حرام قرار دینے کی اور حرامِ الٰہی کو حلال قرار دینے کی اور پھر ہم سوال کریں گے اگر آج کوئی کسی چیز کو حرام قرار دے دے مثال کے طور پر اس بنیاد پر کہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ گھروں میں لڑائیاں ہوں لہٰذا میں دوسری شادی کو حرام قرار دے رہا ہوں تو کیا اگر کوئی شخص دوسری شادی کو حرام قرار دے تو وہ فقہ اہل سنت کے نزدیک کیا ہوگا یعنی وہ اچھا آدمی مانا جائے گا یا اسلام سے خارج ہوگا یا کیا ہوگا بس یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ اگر علماء اہل سنت متعطل حج یا متعطل نساء کے حرام کرنے کی نسبت جناب عمر کو صحیح دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی توہین کر رہے ہیں وہ جناب عمر کی اور اگر غلط دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ان کی توہین کر کے کافر ہو رہے ہیں کیونکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں واضح ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاعلائکہم الكافرون پھر 45 میں ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاعلائکہم الظالمون پھر 47 میں ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاعلائکہم الفاسقون تو ہم یہ نسبت نہیں دے رہے اور نہ دینا چاہتے ہیں لیکن علماء اہل سنت یہ نسبت دے رہے ہیں اور دلوا رہے ہیں لہذا ان کے پاس صرف ایک چارہ ہے کہ وہ کہیں کہ حضرت عمر نے یہ دونوں متاہرام قرار نہیں دیے ورنہ کیا نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب آپ کے سامنے ہے کتاب التوحید کیونکہ اس وقت سلفی اور وحابی زیادہ شور مچاتے ہیں تو سب سے پہلا حوالہ ہی ہمارا کتاب التوحید سے ہے جو عبداللہ ابن وحاب کی ہے باب نمبر 38 کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام یا حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے میں علماء و عمراء کی اطاعت ان کو رب کا درجہ دینا ہے یعنی ان کے حساب سے اگر کوئی متاتل حج کو حرام مانتا تھا تو وہ حضرت عمر کو اللہ کا درجہ دیتا تھا اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا یہی حال رہا تو قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تم اس کے مدد مقابل ابو بکر اور عمر کی بات کرتے ہو اب آپ کے سامنے ہیں مسند احمد حنبل اور جلد نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر ہے تین ہزار ایک سو بیس اور حدیث نمبر ہے تین ہزار ایک سو اکیس اور یہاں پر وہی گفتگو ہے جو پہلے بھی ہم کر چکے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور عربہ میں یہ بحث چل رہی تھی عربہ ابن زبیر میں اور یہاں پر وہ ناراض ہو کر فرماتے ہیں یعنی حضرت عباس ابن عبد المطلب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ منع کیا ہے ابو بکر نے اور عمر نے مطئس میں کہتا ہوں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کام سے منع کیا ہے ابو بکر اور عمر نے سنانے کبرہ البیہقی جلد نمبر نو اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہے اور حدیث نمبر ہے 1470 کہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ مطاقیہ یعنی ان کے زمانے میں مطاقیہ لیکن جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن ہے اِنَّا رَسُولَ اللَّهُ هَاظَ الرَّسُولِ وَإِنَّا هَاظَ الْقُرْآنِ کہ قرآن ہے رسول اللہ رسول اللہ ہے یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے اور پھر فرماتے ہیں مطاقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اجازت تھی لیکن میں ان دونوں مطعوں سے منع کرتا ہوں اور ان کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہوں نمبر ایک عورتوں سے مطع کرنا میں نے جس آدمی کو بھی پکڑ لیا پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا نمبر دو اور دوسرا مطع یعنی حج میں فائدہ اٹھانا تم اپنے حج کو عمرے سے جدا کرو اب یہ اس کے بعد ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ انہما کانت متعتانی علی احد رسول اللہ کہ مطع کی رسول اللہ کے دور میں اجازت تھی یہاں انہوں نے ترجمے میں مطع کہا ہے جبکہ صحیح ترجمہ ہونا چاہیے ان دو مطعوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اجازت تھی اب یہ آپ کے سامنے صحیح مسلم جلد نمبر تین اور فیرس آپ کے سامنے ہیں بقاعدہ باب ہے کہ نکائے مطع کا باب اب یہاں پر صفحہ نمبر 34 اور 35 ہے حدیث نمبر 3413 وہ جابر بن عبداللہ اور سلمہ بن اقوہ رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کر رہے تھے ان دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منادی کرنے والا ہمارے پاس آیا اور اعلان کیا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں استمتاع یعنی فائدہ اٹھانے یعنی عورتوں سے نکائے مطع کرنے کی اجازت دی ہے پھر اگلی حدیث میں بیان ہوا جس کا نمبر 3414 کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے اعلان کی صورت میں آپ کا پیغام آیا اور ہمیں مطع کی اجازت دی اب اگلی روایت ہے 3415 حضرت جابر بن عبداللہ عمرے کے لئے آئے تو ہم نے ان کی راہشگاہ پر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے لوگوں نے ان سے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا پھر لوگوں نے متعے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر اور عمر کے اہد میں متعاق کیا اب ہے 3416 مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہا میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مٹھی کھجور اور آٹے کے عوض چند دنوں کے لئے متعاق کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن حریس کے واقعے کے دوران میں اس سے منع کیا فائدہ عمر بن حریس کا واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے اہد نبوی میں ایک خاتون سے نکائے متعاق کیا پھر اس پر برقرار رہے یہاں تک کہ حضرت عمر کا دور خلافت آ گیا وہ اب تک لا علم تھے یعنی کون عمر بن حریس جو صحابی تھے وہ اب تک لا علم تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اس واقعے کے ذریعے سے حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ نکائے متع کی حرمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا سب لوگوں کو علم نہیں چنانچہ انہوں نے مزید احتمام کے ساتھ لوگوں کو اس سے منع فرمایا اب یہ تعویل کی جا رہی ہے در حقیقت وہ خود فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ جائز تھا اور میں منع کر رہا ہوں اب آپ کے سامنے 3-4-1-7 میں جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ ان کے پاس ایک آنے والا ملاقاتی آیا اور کہنے لگا حضرت ابن عباس اور ابن زبیر نے دونوں متعوں حج تمتو اور نکائے متع کے بارے میں اختلاف کیا ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں دونوں کام کیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ان دونوں سے منع کر دیا پھر ہم نے دوبارہ ان کا رخ نہیں کیا یعنی دو متوں کا ذکر ہو رہا ہے اب ہے آپ کے سامنے حدیث نمبر 3-4-1-9 اور یہاں پہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نکائے متع کی اجازت دی تھی اور کس صورت میں دی ہے تو یہاں پر پوری روایت پڑھ دیتے ہیں لیس نے ہمیں ربی بن سبرہ جہنی سے روایت بیان کی انہوں نے اپنے والد سبرہ بن معبد جہنی سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نکائے متع کی اجازت دی میں اور ایک آدمی بنو آمر کی ایک عورت کے پاس گئے جو جوان اور لمبی گردن والی خوبصورت موٹنی جیسی تھی ہم نے خود کو اس کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا کیا دو گے میں نے کہا اپنی چادر اور میرے ساتھی نے بھی کہا اپنی چادر میرے ساتھی کی چادر میری چادر سے بہتر تھی اور میں اس سے زیادہ جوان تھا یعنی میں جوان تھا میری چادر اچھی نہیں تھی اور وہ جوان نہیں تھے لیکن چادر اچھی تھی جب وہ میرے ساتھی کی چادر کی طرف دیکھتی تو وہ اسے اچھی لگتی اور جب وہ میری طرف دیکھتی تو میں اس کے دل کو بہاتا پھر اس نے مجھ سے کہا تم اور تمہاری چادر ہی میرے لیے کافی ہے یعنی تم جوان ہو یہ پرانی چادر بھی چلے گی اس کے بعد میں تین دن اس کے ساتھ رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے پاس ان عورتوں میں سے جن سے وہ متاک کرتا ہے کوئی عورت ہو تو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے اس روایت سے پتا چلا کہ اصحاب اس طرح سے متاک کرتے تھے اور راستہ چھوڑ دے سے مراد یہ کہ بعد میں بلیک میل نہ کیا جائے یعنی تین دن کا ہوا ہے عقد اور نکاح تو بس تین دن رکھا جائے بڑھانا ہو تو بڑھایا جائے لیکن ان کے لیے رکاوٹ نہ بنا جائے اب آپ کے سامنے المستدرکو علی السحیحین جل نمبر تین اور صفحہ نمبر ون سوئنٹی فور اور ون سوئنٹی فائیو تو یہاں پر ایک الگ گفتگو ہے کہ جو بہت ہی تفصیل طلب ہے چند اصحاب اس آئے متعا کو اس صورت میں نہیں پڑھتے تھے کہ جس صورت میں آج قرآن مجید میں ہے بلکہ اضافے کے ساتھ پڑھتے تھے جن میں ایک جناب عبی بن قاب تھے اور ایک عبداللہ ابن مسود اور اسی طرح سے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہم تو یہاں پر روایت اس طرح سے ہے کہ اس ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں حضرت ابو نصر کہتے ہیں میں نے یہ آیت حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے تلاوت کی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيزَتًا سورہ نصہ آیت نمبر چوبیس جن عورتوں کو نکاہ میں لانا چاہو ان کے بندے ہوئے مہر ان کو دو تو ابن عباس نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کے ساتھ یہ الفاظ بھی پڑھو یعنی ایسا نکاہ کے جو خاص مدت کے لیے ہو تو حضرت ابو نظرہ بولے ہم تو یہ آیت اس طرح نہیں پڑھتے حضرت ابن عباس نے فرمایا خدا کی قسم یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی نازل فرمائی ہے البتہ یہ والا موضوع پورا ایک طویل درس چھاتا ہے کہ کن کی نصاب نے اس آیت کو اس طرح سے پڑھا اب آپ کے سامنے ہیں محاضرات العدبہ یہ ایک گفتگو جو سابقہ ہماری تھی جس میں ہم نے ڈسکشن کیا تھا کہ جناب حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطا کیا تھا جناب زبیر سے اور اس کے نتیجے میں جو ولادت ہوئی تھی وہ عبداللہ ابن زبیر کی تھی اور یہ مناظرہ جناب عبداللہ ابن عباس اور جناب عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر کے درمیان رہا اور صفحہ نمبر تین سو چودہ میں وہی موضوع جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں لیکن یہاں پر ذرا ایک جملے میں اضافے کے ساتھ ہے کہ جب یہ بحث ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ماں اور تمہارے باپ کے درمیان کیا ہوا ہے یہ اپنی ماں سے جا کے پوچھو کہ عبداللہ ابن زبیر نے جا کے اپنی والدہ جناب عصمہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے تمہیں متاہی سے پیدا کیا ہے اب یہاں پر ایک واقعہ ہے یحیٰ ابن اقسم اپنے زمانے کا قاضی تھا مامون الرشید کے دور میں جس کو بدترین شکست حضرت امام محمد الدقی علیہ السلام نے حج کے سوال کے جواب میں دی تھی کہ تم نے کس کی اقتدام کی ہے متاہ کو جائز قرار دینے میں یعنی مفتی یہ بسرہ سوال کیا تم نے کس کی اطاعت کرتے ہوئے متاہ کو جائز قرار دیا کہ میں نے اطاعت کی ہے جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم متاہ کو جائز سمجھتے ہو جبکہ حضرت عمر تو بڑے شدید خلاف تھے متاہ کے کیونکہ ہمارے پاس صحیح خبر ہے کہ حضرت عمر ممبر پر چڑے اور اس کے بات کہا کہ بتحقیق اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا ہے تمہارے لئے دو متعوں کو وَإِنِّ مُحَرِّمُهُمَا عَلَيْكُمْ اور میں ان دونوں متعوں کو تم پر حرام قرار دیتا ہوں اور اُعَاقِبُوا عَلَيْهِمَا اور میں تم پر اس کی سزا نافذ کروں گا اگر تم نے اس کو انجام دیا فَقَبِلْنَا شَحَادَتَهُ وَلَمْ نَقْبَلْ تَحْرِمَهُ تو یہاں پر بڑا لطیف نکتہ انہوں نے کہا شیخ بسرہ نے کہ یہ جو گواہی ہے ان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو جائز قرار دیا یہ تو ہم نے ان کی مان لی لیکن ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ جو انہوں نے حرام قرار دیا اینن یہی واقعہ پیش آیا کہ حضرت آیت اللہ العظمہ سید عبداللہ شرازی عزوان اللہ تعالی علیہ کہ جو آج سے تقریباً پینتیس سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے اور وہ مشہد میں بڑے مراجع ازام میں سے ایک تھے جب وہ حج کے لیے گئے تو وہاں پر مختلف علماء سے ڈسکشن ہوا اور ایک عالم نے سوال کیا کہ آپ کے پاس متعا کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے تو آپ نے یہی جملہ کہا کہ جو حضرت عمر سے مختلف جگہ نقل ہوا کہ دو متعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حلال تھے اور میں انہیں حرام کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس سے کیسے جائز ہو گیا تو انہوں نے فرمایا اس طرح سے جائز ہو گیا کہ اگر یہ حلال تھے تو وہ حرام کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتے اور اگر وہ پہلے سے حرام تھے تو دوبارہ حرام کرنے کی انہیں ضرورت نہیں تھی لہٰذا یہ جو شیخ بسرا نے کہا کہ ہم نے اپنے علماء کی اس شہادت کو مان لیا کہ حضرت عمر نے ایسا کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ دو متعا حلال تھے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ حلال تھے اب انہوں نے حرام کر دیا تو ان کے حرام کرنے کو ہم نہیں مانتے اب آپ کے سامنے ہیں ارواؤ الغلیل اور یہ کتاب ہے محمد ناصر الدین البانی صاحب کی اور یہ جو ڈسکشن ہے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو فرماتے ہیں جملت القول کہ ان سے تین اقوال نقل ہوئے ہیں کہ پہلا قول یہ کہ وہ بلکل جائز سمجھتے تھے دوسرا قول یہ کہ وہ ضرورت کے وجائز سمجھتے تھے اور تیسرا قول یہ کہ وہ ہمیشہ حرام سمجھتے تھے تو تیسرے قول کے بارے میں فرماتے ہیں اور بہت واضح بات ہے کہ تیسرا قول جناب حضرت عبداللہ ابن عباس سے ثابت نہیں ہے یعنی دو قول ثابت ہیں کہ وہ ہر حال میں جائز سمجھتے تھے یا ضرورت کے وجائز سمجھتے تھے اب ہم آتے ہیں اسی موضوع پر دیگر روایات کو دیکھتے ہیں موتع امام مالک جلد نمبر ایک میں یہی روایت حدیث نمبر 806 ہے ان ابن عمر کہ دو موتع ایسے ہیں کہ جو اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جائز تھے اور میں انہیں حرام قرار دے رہا ہوں اور اس پہ سزا بھی دوں گا ان میں سے ایک موتع تل نسا ہے اور دوسرا موتع تل حج ہے یہی روایت مصند احمد ابن حنبل میں ہے جلد نمبر 22 میں اور صفحہ نمبر 365 اور حدیث نمبر ہے 14481 موتع تانے کانتا علا اہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنہانا انہما عمرو فانتحینا یہ روایت نقل ہوئی جناب حضرت جابر سے کہ دو موتع ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے پھر ہمیں عمر نے روک دیا اور پھر ہم رک بھی گئے اسنادہو صحیح علی شرط مسلم اب آپ کے سامنے کنزل امال جلد نمبر سولہ اور صفحہ نمبر 521 حدیث نمبر 457 22 اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے متتانکانتا علیہ دے رسول اللہ انا انہا انہما واظربو فیہما کہ میں ان دونوں موتوں کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے انہیں حرام قرار دیتا ہوں اور اس پر تمہیں ماروں گا بھی روکتا بھی ہوں اور ماروں گا بھی اور پھر اس کے بعد 45724 میں نقل ہوا جناب جعبر بن عبداللہ سے اما انی قد فعلتہما جمیعا الا اہدن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سم نحانا انہما عمر بن خطاب فلم اعود کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں نے بتحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ دونوں موتے کیے ہیں اور بعد میں مجھے عمر بن خطاب نے روک دیا اور پھر ہم دوبارہ اس جانب نہیں گئے اب آپ کے سامنے ہیں کتاب اس سنن اور یہاں پر بھی صفحہ نمبر 252 میں حدیث نمبر 853 میں یہی والا موضوع ہے اور بڑی سراحت کے ساتھ کہا ہے قَالَ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مُتَتَانِكَانَتَ الْعَحْدِ رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَعَنَاْنَهَا اَنْهُمَا وَعَاقِبُوا عَلَيْهِمَا مُطْعَةُ النِّسَاء وَمُطْعَةُ الْحَجْمَ اب آپ کے سامنے ہیں مُسْنَدِ عَبِي عَوَانَ اور جل نمبر ہے دو اور صفحہ نمبر ہے 349 اور 40 اور یہاں پر بھی وہی والا موضوع ہے کہ ابن عباس يَعْمُرُ بِالْمُطْعَةُ وَعَنَّا ابن زُبَیرِ يَنْحَا انہما کہ جناب حضرت عباس ابن عبد المطلب حکم دیتے تھے کہ مُطْعَةُ کرو اور ابن زُبَیر جو ہے یعنی عبداللہ ابن زُبیر روکتے تھے متاسف فقال جابر کہ پھر جناب جابر نے جو ہے وہ ایک حدیث بیان کی اور پورا وہی موضوع ہے اس کے بعد جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے اِنَّ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ وَالرَّسُولَ الْرَسُولَ وَإِنَّهُمَا كَانَتَ مُطْعَتَانِ عَلَىٰ حَدِ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِمَا وَأَنَهَا اَنْهُمَا وَعَاقِبُ عَلَيْهِمَا یہ زیادہ خطرناک موضوع ہے علیہ وسلم کے دور میں تھے ان میں سے ایک متعت الحج ہے دوسرا متعت النکاح ہے اگر کوئی اسے انجام دے گا تو میں اسے سنگسار کروں گا شرح معانی الاثار جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر ہے ون فورٹی فور اور حدیث نمبر ہے تھری سکس سیون زیرو اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے تمتعنا علی اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعت الحج کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعت الحج کو انجام دیا فلم ينہا انہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں روکا ولم ينزل اللہ فیہ نہیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی کوئی آیت متعت الحج کے نہ کرنے کے بارے میں نازل نہیں کی تو یہاں سے پتا چلا کہ اگر ایک نہیں اس کو بھی مان لیا جائے تو اس کو حرام قرار دینا بھی متعت الحج کو بھی حرام قرار دینا حرام قرار پائے گا اور یہ بھی گناہ مانا جائے گا اب یہاں پر اگلی ہی حدیث 3671 میں انجابر بن عبداللہ انساری تمتعن ما رسول اللہ فلم بلی عمر خطب الناس وقال ان القرآن هو القرآن وان رسول هو الرسول وانہم کیانت متعتان على اہد رسول اللہ کہ جناب عبر نے فرمایا کہ یہ قرآن ہاں قرآن ہے یہ رسول ہاں رسول ہیں یہ دو متع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حرام تھے متعت الحج اور دوسرا کیا تھا وہ اخری متعت النساء اب کیا میں کروں گا میں اس سے روکتا بھی ہوں اور اس پر سزا بھی دوں گا پھر اگلی حدیث ہے 3672 متعتانے فعلناہما الہد رسول اللہ نحانا انہما عمر رضی اللہ عنہ فلم نعود الیہما کہ جناب جابر بن عبداللہ انساری سے یہ ہے کہ یہ دو متعجائز تھے اور جناب عمر نے ہمیں روکا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گم دور میں کرتے تھے پھر ہم نے دوبارہ نہیں کیا ظاہر ہے کہ خوف بغیر کی وجہ سے کیونکہ زمانے میں عصاب کے ساتھ سختی بھی ہوتی تھی اب آپ کے سامنے ہیں سنل القبرہ بہقی کی جلد نمبر ہے سات اور یہاں پر عربی کا وہی متن ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر رسول کے رسول یہی رسول ہیں و انہا حاضر القرآن حاضر القرآن انہما کانت متعتانے یہ دو متر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے کہ میں ان دونوں سے روک رہا ہوں مسند الفاروق جل نمبر ایک میں بھی یہی والا موضوع ہے کہ جو آپ کے سامنے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے اور جو گرین سے ہے وہ زیادہ خطرناک موضوع ہے ہاں قرآن یہی قرآن ہے رسول یہی رسول ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائز تھا لیکن میں اس سے روک رہا ہوں اب صفحہ نمبر ون نائنٹی ون میں جو سب سے اوپر ہم نے ہائلائٹ کیا ہے ان اللہ کانا یحل لرسولہی ما شاء کہ اللہ نے اپنے رسول کے لئے جو چاہا اسے حلال قرار دیا اور پھر اس کے بعد ریڈس سے اب یہاں پر مولف لکھتے ہیں فَحَاظَ الْحَدِيث يَقْتَزِ ظَاهِرُهُ أَنَّا أُمَرَا نَحَاً مُتْعَتِ النِّكَعَ بِرَائِيَهِ کہ ظاہرِ حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ اَنَّا أُمَرَ کے بتعقیق اُمَرَ نَحَاً مُتْعَتِ النِّكَعَ کہ انہوں نے مُتْعَتِ النِّكَعَ کو سے روکا ہے اپنی رائے پر عمل کرتے ہوئے یعنی کوئی بھی حدیث یا آیت نہیں ہے اب آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری جل نمبر دو اب یہاں سے موضوع ڈسکس کر لیں کہ اگر مان لیا جائے کہ انہوں نے دو متحرام قرار نہیں دیئے تو ایک تو ماننا پڑے گا اور یہاں بھی کام پھر خراب ہو جائے گا باب تمتو علی اہد نبی نبی کریم کے زمانے میں تمتو کا جاری ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم نے تمتو کیا اور خود قرآن میں تمتو کا حکم نازل ہوا تھا اب ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا ایک شخص نے صفحہ نمبر پانچ سو چودہ اور جل نمبر دو اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر ہے ففٹی ون عمران بن حسین نے بیان کیا کہ حج میں تمتو کا حکم قرآن میں نازل ہوا اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمتو کے ساتھ حج کیا پھر اس کے بعد قرآن نے اس سے نہیں روکا یعنی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کہ جو منسوخ کرے اس حکم کو اور نہ ہی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی یعنی کبھی نہیں روکا آپ نے لہٰذا تمتو اب بھی جائز ہے یہ تو ایک صاحب نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا موضوع آئے گا کہ اگر انہوں نے اپنے پاس سے حلال الہی کو حرام کر دیا تو پھر کیا ہے اور ہم نہیں کہتے کہ ایسا انہوں نے کیا آپ کہہ رہے ہیں اور جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں اور کفر کی نسبہ دے رہے ہیں جناب عمر کو اب آپ کے سامنے ہیں صحیح مسلم اور عربی مطن آپ کے سامنے ہیں اور جل نمبر ہے چار اور حدیث نمبر ہے ون ٹو ٹو سکس اب آپ کے سامنے ہیں صحیح مسلم جل نمبر دو حدیث نمبر ٹو نائن سوین ٹو عمران بن حسین نے مجھ سے کہا میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ آج کے بعد تمہیں نفع دے گا جان لو اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں میں سے کچھ کے کچھ کو ذلہجہ میں عمرہ کروایا ذلہجہ میں عمرہ کر آیا یعنی حج تمتو کیا پھر نہ تو کوئی ایسی آیت نازل ہوئی جس نے اسے یعنی حج کے مہینے میں عمرے کو منسوق قرار دیا ہو اور نہ آپ نے اس سے روکا حتیٰ کہ آپ اپنی منزل کی طرف تشریف لے گئے یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے بعد میں ہر شخص نے جو رائے قائم کرنا چاہی کر لی یعنی مختلف لوگوں نے اپنی اپنی رائے اس میں بنا دی یہ اشارہ جناب عمر کی جانب سیون تھری میں یہی والا موضوع آیا بعد میں ایک آدمی نے اپنی رائے سے جو چاہا نظریہ بنا لیا ان کی مراد حضرت عمر سے ہے اور یہاں پر بھی ہے متع یعنی حج میں تمتو کی آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی اور اللہ کے رسول نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا بعد ازئین نہ تو کوئی آیت نازل ہوئی جس نے حج تمتو کی آیت کو منسوق کیا ہو اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا حتی کہ آپ فوت ہو گئے بعد میں ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہا مسند امام احمد ابن حنبل جل نمبر ایک اور وہاں پر یہ موضوع ہے کہ جناب عمر فرماتے تھے انہ امر قال ہی سنت رسول اللہ یعنی المتع یہ سنت رسول اللہ ہے یعنی متع لیکن میں ڈرتا ہوں کس چیز سے ڈرتا ہوں حدیث تو صحیح ہے اب اگلی حدیث کے ساتھ یہ بیان کر دیں صحیح مسلم جل نمبر دو اور صفحہ نمبر سکس ٹوئنٹی فائیو اور سکس ٹوئنٹی سکس اب میں کس سے ڈرتا ہوں یہاں پہ دیکھا جائے جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز بری نہیں لگ رہی تو ان کو کیسے بری لگتی ہے اور کیوں لگنی چاہیے اور کس طرح سے حلال کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے تو یہاں پر روایت یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشری سے روایت ہے کہ وہ حج تمتوک کرنے کا فتوہ دیا کرتے تھے ایک شخص نے ان سے کہا اپنے بعض فتووں میں ذرا رک جاؤ تم جانتے ہو کہ اب امیر المؤمنین نے مناسے کے حج کے متعلق کیا نیا فرمان جاری کیا ہے بعد میں ابو موسیٰ رضی اللہ کی حضرت عمر رضی اللہ سے ملاقات ہوئی تو ابو موسیٰ نے ان سے دریافت کیا حضرت عمر نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ نبی نے یہ حکم صادر کیا اور آپ کے صحابہ نے اس پر عمل کیا لیکن مجھے یہ بات ناغوار معلوم ہوتی ہے کہ لوگ عرفات کے پاس وادی عرفہ کے قریب عراق کے مقام پر یا پیلو کے درخت کی اوٹ میں اپنی عورتوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے رہیں پھر جب وہ آٹھ ذلحجہ یوم ترویہ کی صبح حج کے لئے چلیں تو غسل جنابت کریں اور ان کے سروں سے پانی ٹپک رہا ہو یعنی اللہ اور رسول کو یہ چیز بری نہیں لگی لیکن کیونکہ ان کو یہ اچھی نہیں لگی تو انہوں نے اس کو حرام قرار دے دیا صحیح بخاری جل نمبر دو اور صفحہ نمبر پانچ سو نو حدیث نمبر ون فائف سکس تھری میں ہے کہ حضرت عثمان اور علی رضی اللہ انہما کو میں نے دیکھا عثمان رضی اللہ نے حج اور عمرے کو ایک ساتھ ادا کرنے سے روکتے تھے لیکن حضرت علی اس کے باوجود دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور کہا لبائک بعمرات وحجت آپ نے فرمایا کہ میں کسی ایک شخص کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو نہیں چھوڑ سکتا کسی ایک شخص کی بات سے مراد یا تو اشارہ ہے خود جناب عثمان کی جانب یعنی تمہاری بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو حکم پر نہیں چھوڑ سکتا یا یہ کہ جن کتاب اور سنت رسول اور سیرت شیخین پر چلیں گے تو انہوں نے کہا ہاں لیکن مولا عمر المؤمنین نے منع کر دیا تھا یہی وجہ ہے کہ آخر تک رسول اللہ صلی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شریعت کا ہے خیر حضرت علی نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حکم کے خلاف حکم دے رہے ہیں میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا یعنی ایسے نہیں چھوڑ سکتا جو چاہے آپ کریں جب حضرت علی نے یہ اسرار دیکھا تو حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پکارنا شروع کیا یعنی لبائک للحج والعمرہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے حکم کے مطابق تمتو بھی رائج رہے اب آپ کے سامنے سنن نسائی جل نمبر چار اور صفحہ نمبر ہے 444 اور حدیث نمبر ہے 2737 حضرت عمر کو فرماتے سنا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں تمتو سے روکتا ہوں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس کا ذکر اللہ کی کتاب میں ہے اور اللہ کے رسول نے یہ حج کیا یعنی حج سے پہلے عمرہ یہ فرماتے جناب حضرت عباس ابن عبد المطلب اور اگلی جو روایت ہے 2738 تو یہاں پہ نقل ہوا ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ معاویہ لوگوں کو تمتو سے روکتے ہیں حالانکہ نبی نے تمتو کیا ہے پس جناب عمر نے روکا پھر جناب عثمان نے روکا اور بعد میں معاویہ نے بھی روکا لیکن مولا امیر مومنین نے نہیں روکا کیونکہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے تھے سیرت شیخین کو قبول نہیں فرماتے تھے یہی موضوع ڈسکس ہوا تاریخ تبری جل نمبر تین اور صفحہ نمبر ٹو سیونٹی میں حضرت علی سے استفتار کیا تم میرے سامنے کتاب اللہ سنت نبی اور حضرت عبو بکر اور عمر کے طریقے پر چلنے کا عہد کرتے ہو انہوں نے کہا نہیں بلکہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق عمل کروں گا جبکہ اصل موضوع یہ ہے کہ نہیں میں قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے مطابق عمل کروں گا حضرت ابو بکر اور عمر کے طریقے پر چلنے کا عہد کرتے ہو انہوں نے کہا ہاں اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر دو مطعہ یعنی مطاط النساء اور مطاط الحج دونوں کے بارے میں کہا جائے کہ حضرت عمر نے منع کیا تو بڑی مشکل پیش آتی ہے اور جان عالِ الٰہی کو حرام قرار دے دیا دعائے کہ خدا بن تبارک وطالعہ تمام عدیان ومذاہب کو محبت کے ساتھ علمی طریقے سے ڈائلوگ کے محول کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ اللہ محمد وآلہ الطاحرین